اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ری یوز مہندی ٹرک یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں گھر میں موجود ہوتی ہے بہت ساری بچی کچی مہندیاں جو ہم کمپلیٹ ہیوز کیے بغیری پھینک دیتے ہیں تو آئیے آج ان کو یوز کرتے ہیں کہ کیسے ان کو ری یوز کیا جائے سو یہاں لے لیا میں نے ایک باول ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جو مین چیز ہے اس ٹرک کی آپ کو گلافز ویئر کرنے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ بلکل مہندی سے رنگے سائیں گے اس کے بعد آپ مہندی نہیں لگا سکتے ہو سو سب سے پہلے میں نے گلافز ویئر کیا ہے اور یہ مین پارٹ تھا اس کا لازمی گلافز ویئر کیجئے گا بائی دوئے شیئر کرتی جائے گا میری ویڈیو کو اور یہاں پہ میں نے سبسکرائب تو کر دیا ہوگا آپ سو اللہ لولیز یہاں میں نے ویڈ کر لیا اپنے گلافز اور اب میں نے سیزر کی مدد سے کٹ کیا مہندی کے ٹاپ سے اور ون بائی ون مہندی کو جو سٹیپ ون تھا اس کا ون بائی ون مہندی کو باول میں نکالنا سٹارٹ کیا اور یہ مہندی جو ہے اور یہ مہندی جو ہے اور یہ مہندی جو ہے دیفرنٹ سٹائل میں تھی بیسے کوئی ریڈ مہندی تھی کوئی بلاک مہندی تھی تمام مہندیاں ہی وہ کیمیکل سے پاک تھی ہیں دو یا تین دن میں ان کا رنگ اتر جاتا ہے اور یہ بلاک مہندی تھی بہت اچھی اور اس کی بھی میں نے ٹاپ سے کٹ کر اس کو بھی فلی امپیٹی کر دیا اور اس کی بھی ساری مہندی جو ہے میں نے باول میں نکال دی اور آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہوگا کہ اس طرح گلافز لگنے کے باوجود گندہ ہو رہا ہے اس لئے میں نے گلافز میر کیا اور یہ سو کریمی ہے کتنا کریمی لکتے رہا تھا یہاں پہ میں نے بلاک مہندی اب میں تھرڈ مہندی یوز کر رہی ہوں اور اس کو بھی دو سے تین دن میں اتر جاتی ہے کیونکہ تمام مینڈیا میں نے یوز کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اب میں فورتھ ون یوز کرنے والی ہوں اور یہ میں نے چوتھی مینڈی بھی یوز تاکہ کانٹیٹی ہو جائے اچھی خاصی بایدوی اتنی کانٹیٹی ہو گئی تھی میرے پاس کہ میں نے دو مینڈیا ریفیل کر لی تھی اور یہاں پہ میں نے اس کو بھی ایڈ کر دیا اچھی طرح سے جناب یہ مہنڈی بھی خالی ہو چکی ہے یہاں پہ بائی دو وے تینکیو سو مچ فور یور لاب فور یور سپورٹ فیڈ بیک دینا مد بھولا کریں کمنٹ سیکشن میں بکوز مجھے پتہ زل جاتا ہے کہ نیکس ویڈیو آپ کیا چاہ رہے ہو اور یہاں پہ میری جو باول تھا وہ فول ہو گیا تھا مہنڈی سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو لاسٹ من تھی اور یہ سب سے فیورٹ مہنڈی تھی بائی دو بے میری اور اس کو بھی میں نے اس میں مکس کر لیا کیونکہ بہت ہی اچھا رزلٹ میں چاہ رہی تھی اور نیچے شیٹ بچھا لیجئے گا میں انٹرانسپیرٹ شیٹ یوز کی ہے کیونکہ ابھی جو یہ مہنڈی گری ہے ایسے آپ کا نیچے کوئی بھی بیک گراؤنڈ وہ خراب نہ ہو اچھے اس کے بعد بسپر لیا میں نے اور اس کو اس میں اچھے کیا اور بیٹر کی مدد سے میں نے اس کو بیٹ کر لیا کیونکہ آپ ہاتھ سے کر سکتے ہو لیکن ایسے بیٹر سے بیٹ کروں like this اور میں نے اس کو بیٹ کرنا سٹاٹ کیا اور اتنا کول کریمی تیکسچر تھا آپ کے سامنے سکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو سکریمی اور یہ ایسی لی ساری میندی ایک دوسری میں مکس ہو گئی تھی اور جب میں نے اس کو ہاتھ پہ لگا کے دیکھا تو ایک خوبصورت سا بریڈش کلر دے رہی تھی یہ یہ پہ میری میندی مکس ہو چکی ہے اور یہ میں جو بیٹر سا سائیڈ پہ کر لیا اور میں چمت سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا ٹیکچر بن چکا تھا یہ بہت پتھلی نہیں تھی کہ اس کا کوئی ڈیزائن نہ بن سکے لیکن مجھے اس سے سیمپل سی وہ ٹکی لگانی تھی جو میری فیوریٹ ہوتی ہے کہ میں اس کو کون میں بھروں اور لگا لوں ہاں دیزائن لگانی ہے تو آپ تھوڑی باری ایک سی سکوز ٹیپ لگا لیں آگے اور یہاں پہ میں نے ٹرانسپرٹ کون بنالی چمچ کی مدد سے میں اس کو ریفل کروں گی اور یہ بہت ساری مہندیاں جو ہماری ضائع ہو جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی سی بچ کر یہ اس کے لئے بہترین آئیڈیا ہے ویسے اور یہاں پہ میں چمچ کی مدد وہ نیچے جا ہی نہیں رہا تھا پھر میں نیچے سے کون کو دوبانا شروع کیا دیکھ سکتے ہو بیچ پہ سوڑی لبلیس اس کو سلوڑی سلوڑی نیچے تاب کرتے جائیں تاکہ جو مہندی سائٹس پہ لگ گئی ہے کون کی جو کہتے ہیں اج تک پہنچ جائے ہم ہم جب اس کو کٹ کریں اور کیمرے سے تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا ہے کیونکہ تھوڑا میرے لئے بھی ڈیفیکلٹ کام تھا لیکن میں نے بہت انجوائی کیا بھائی تبی آپ کریے گا بہت مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں اور یہاں پہ یہ اس کو پھر میں اگین کیا تاکہ تھوڑا تھوڑا سا نیچے بیٹ جائے اور پر سے میری جگہ بن جائے اور یہ دیکھیں تھوڑا سا اب اس کو میں تھوڑا زون کروں کی تو آپ دیکھے گا کہ اتنا کریمی کریمی سا اندر سے ہو رہا تھا اور یہ اگین تھوڑی جب مکس ہوئی تو اچھا سا ایک گاڑا سا ٹیچچر اس کا بنا تھا اور یہاں پہ میں کون کو اگین تاب کر رہی ہوں تاکہ میری کون چوہ وہ فیل ہو جائے اور تھوڑی سی مندی میں آر ایڈ کی اس میں کیونکہ وہ نیچے بیٹ رہی تھی اور اوپر سے وہ فول ہوتے جا رہے گی سا یہ اگین تاب تاب اور یہاں پہ دوسری کون ایک میں نے فیل کر لی ہے جب اچھا ہوئا ہے وہ میں دوسری کون میں ایجیز کر رہی ہوں کیونکہ دوسری کون بھی ایزی لی بن گئی تھی میری سا تینک یو سو مچ فور ووچ شو اور سلاس بھی دیکھا کر رہے اور سبسکرائب میری چینل اس وی یہاں پہ میں اس کو کر لیا کمپلیٹ سو میرے سیکنڈ کون بھی یہاں پہ ریڈی تھی اور یہ رہی آپ کی دونوں کون آپ کے سامنے پلیز ٹرائی کیجئے گے ٹریک اور فیڈبیک مجھے لازمی شیئر کیجئے گا ٹریک لہا حافظ